بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم آپ سے اس ویڈیو میں صرف یہ شیئر کریں گے کہ ہمارا کتنا خرچہ آیا ہے تو کیا کچھ مشکلہ میں وہاں پہ دیکھنی پڑی ہے موسم وہاں کا کیسا تھا تو آپ کو وہاں جانا چاہیے اور کس طرح مطلب کیا کچھ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے کیا کچھ معذورت پڑ سکتا ہے بائک پہ کتنا خرچہ ہے گاڑی پہ کتنا خرچہ آسکتا ہے تو یہ تھوڑا بوت ہم آپ سے شیئر کریں گے چلے پہ شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے جی ہم اپنا تعرف آپ کو کراتے ہیں یہ ہے نومان اور میں ہوں ارسلان تو ہم جاہر آلپنڈی کے گاؤں مغل میں رہتے ہیں تو یہاں سے کولی پیر کا جو فاصلہ ہے وہ ایک سو بیس کلومیٹر بنت رہے ہیں بنجوسا لیک اور راولہ کورٹ تقریبا ایک سو بیس کلومیٹر یہاں سے جو ہے نا بائک پہ ہم گئے ایک سو بیس کلومیٹر کی لگ بک بن جاتا ہے راولپنڈی اگر کارکپل کی سائیڈ سے اگر آپ آتے ہیں تو ایک سو چیلیس کلومیٹر کارکپل سے ہے اگر بائک ہے آپ کے پاس بانٹو فائیو تو اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں سیونٹی کے لیے جو ہے نا جگہ تھوڑی مشکل ہے کیونکہ اترائیاں بھی ہیں اور جو ہے نا کافی ساری انچائی والی جگہیں وہاں پر بھی بائک کو لے کے جانا پڑتا ہے مانٹو فائیو بیسٹ ریت ہے اس کے لیے کافی سارا بیسٹ ریت ہے مانٹو فائیو پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو فیول وہاں تک لگ جانے آنے جانے میں پنجوسہ لیک میں ہم گئے ہیں توڑی پیر بھی گئے ہیں دونوں جگہ اور ایک دو جگہ اور بھی جنگل بغیرہ دیکھنا ہے وہاں پر تقریبا ہمارا جو فیول کا خرچہ ہے وہ سترہ سو روپے ہے سیونٹی انٹرڈ وہ ایورج جو اس نے دی ہے پیٹرول فائیو نے بارہ مارڈل ہے ہمارے پاس بائک پرانو مارڈل وہ تقریبا 35 سے 36 کلومیٹر کی ایورج کی ہے تو کافی اچھا رہا ہے اگر آپ اس سائٹ پہ جاتے ہیں ایک دینیوں میں سپیشل تو آپ کوٹنے ساتھ پانپ ویرا رکھنا چاہیے کیونکہ کافی صرف جو وہاں پر شاہر سے پینچر بھی تو وہ بند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نا آپ کو اگر پینچر ہو جاتے ہیں تو کافی مشکل پیش آ سکتی ہے ہمیں بھی مشکل پیش آئی ہے میں پینچر تو نہیں ہوا بائک کیونکہ فرم کوئی رہا تو ماری فاس تھا اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم کاری لیتے ہمارے جو بائی کی جو ہے نا کلچ کیبل ٹوٹ گئے تھے تولی پیر کی طرف جیسے ہی ہم اوپر گئے ہیں کلچ کیبل ٹوٹ گئے ہیں رستے میں کوئی شاپ ہمیں نہیں ملی بس دس بارہ چلومیٹر ہم بڑی مشکل سے اوپر بھی گئے ہیں تولی پیر کی طرف اور واپس بھی آئے ہیں اسی طرح ہم نے بائی کچھ لیا ہے تیسرے دوسرے گئر میں لیکن یہ الحمدللہ ایک شاپ ہمیں مل گئی پھر وہاں پر آگئی وہاں پر مہنگا نہیں ہے سسٹم کے آپ سے جو ایکسٹرا فیسے کو لے گا یہ والا سسٹم نہیں ہے لیکن یہ شاپ آپ کو بہت کم اس تائم کھلی ملتی ہیں یہ کے دینوں میں شاپس کھلی بند ہوتی ہیں ابھی اگر آپ جاتے ہیں تو ابھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے لیکن سامان آپ کو اپنے پاس ضروری رکھنا چاہیے بھانے پینے کی چیزیں بوتل پانی کی پیٹرول بھی پاس رکھنے اور بیگ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے تو تھنڈ بھی وہاں پر تھوڑی خود ہو جاتی ہے شام کے ٹائم جنگل ویرہ میں جب آپ جائیں گے یہاں کے لوگ اچھے ہیں کوئی مطلب پولیس بھی اچھی تھے ہم نے مطلب در سے گزرے ہیں کوئی ہم نے تنگ نہیں کیا کاغذات ویرہ بائک کے ایلمٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایلمٹ مست ہے گلاوز ایلمٹ یہ چیزیں ضروری ہیں ضروری ہیں گاڑی کا جو آپ کا حرچہ ہے وہ پہنے سے چھے ہزار کے درمیان آ سکتا ہے پیول کا حرچہ ہے جو اس میں یہ پہنچ بندے آپ جا سکتے ہیں آسانی سے گاڑی میں بھی آپ نے پیٹرول ویرہ ساتھ رکھنا ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی کھانے پینے کا ہمارا کھانا تو ہم نے نہیں اتنا ادھر کھایا یہ ہی ہے کہ ساتھ لے گئے تھے کورڈ ڈرنگ ویرہ بسکیٹ کےک اس طرح کی چیزیں وہ ہم ادھر سے ہی لے گئے تھے وہ ہم نے ادھر کھائی ہیں باقی یہ موسم بہت پیارا تھا ادھر کا جن کے ٹائم بھی جو ہے جب تولی پیر کے اوپر گئے ہیں یہاں پر تو کافی زیادہ گرمی ہے وہاں پر یہ تھوڑی بہت تھن شام کے ٹائم تو وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر سوٹر ویرہ بھی کئی دفانہ پین نہیں پڑ جاتی ہے کیونکہ کافی زیادہ موسم خوشگوار ہوا ہوا تھا اور کافی جگہ ہم نے دیکھے ہیں جی لوگ دوب میں بیٹھے ہوئے تھے لڈو ویرہ پھیجھ لیتے ہیں ہمیں بڑی ایرانی ہوئی ہے کیونکہ ہم جب ادھر سے گئے ہیں تو کافی زیادہ ادھر درمی تھی تو ادھر لوگ دوب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڈو کھیڑ رہے ہیں ابھی ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارا گاؤں یہ بھی کافی پر سکون جگہ اس ٹائم تھوڑا بہت موسم یہاں پر بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت زبردست ہے کہ الحمدللہ ہم اس جگہ رہ رہے ہیں ہمارا بھی پاڑی ایر ہے لیکن اس کی تو اور ہی بات ہے کیونکہ وہاں پر درخت ویرہ بھی بہت زیادہ ہیں اچھا تو سب سے پہلے یہ کہ بائک پہ تو آپ نے اگر جانا ہے نا تو بائک پہ کیا گاڑی پہ بھی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے ٹائم سے نکلنا ہے نا کیونکہ ہم ادھر سے نکلیں تقریباً آٹھ ساڑے آٹھ بجے تو بیچ میں ہم پہنچیں ادھر رستے میں سٹے بھی کی ہے بائک کو بھی ریسٹ اور خود بھی بنا تھاک جاتا ہے بیٹ ریٹ کے چلا چلا کے تو وہ بھی ریسٹ کی ہے بائک کو بھی ریسٹ دیا تھوڑی دیرہ تو ہم پہنچیں تقریباً بارہ ساڑے بارہ ہو جائے تو بندہ اگر جائے تو ٹائم سے نکلے تاکہ ٹائم سے ادھر پہنچیں رشت تو نہیں ہوتی روڈ میں روڈ بھی بیچ میں خراب ہے کافی ساری جگہ پہ کچھ جگہ پہ خراب ہے روڈ ہے لیکن ساف روڈ میں رشت نہیں ہے ساف روڈیں اور کئیان جو ہے نا ٹنشن والی بات نہیں ہے تو پمپ جو ہے نا بندہ ادھر سے فیول جو ہے نا وہ ٹینکی پول کر لے اور پھر نکلے رستے میں پھر ادھر جو ہے نا باڑیوں کی وجہ سے پمپ بہت کم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موڑ خطرناک ہیں تو گاڑی یا بائک جیسے بھی جو بھی آپ لے کے جائیں نا تو وہاں پر احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی ہے کیونکہ موڑ خطرناک ہیں تو ایکسیڈنٹ کا بہت خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا وہاں پہ سوائی کا کافی سارا حیار رکھیں گے ہونکہ گنگی بہت جو ہے نا وہاں وہاں پہ پھیلاتی ہے اور چشمے جگہ جگہ پہ ہیں ان کی بھی سوائی کا حیار رکھیں پانی تھنڈا آپ کو وہاں جگہ جگہ مل جائے گا چشموں کا وہ بھی جو ہے نا بہت الحمدللہ زبردہ تھنڈا پانی تھا ہم نے پیئے دو تین جگہ سے باقی بس یہ ویڈیو ادھر تک ہی تھی ماری تو ہمیں بس آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے کوئی نئی جگہ ہم جائیں پھر ادھر بھی گننے کے لئے تو ابھی جو ہے نا رتی گلی ہم نے جانا ہے وہ پلین کیا ہوا ہے تو ادھر دیکھتے ہیں ابھی پھر اگلے دنوں میں ادھر نکلیں گے تو چلیں پھر یہ ویڈیو یہیں تک تھی ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ اگلی ویڈیو میں تو کشمیر کے ویلاغ جو ہے میں لنک میں لگا دیتا ہوں ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ اگلی ویڈیو میں اس تائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ